موسیقی یونان کے ایگری کلچرر سیزنل ویزا کے حوالے سے کیا لیٹس کرنٹ سیچویشن ہے کیا لیٹس اپ ڈیٹس ہیں کیا بغیر اپوائنٹمنٹ کے آپ ڈاکومنٹس کو سمیٹ کروا سکتے ہیں یا اپوائنٹمنٹ کیا مل رہی ہے یا کس طرح حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جن لوگوں کو ویزا گرانٹ ہوتا ہے کیا ان کو پروٹیکٹر کروانا چاہیے پروٹیکٹر کے بغیر آف لائے کر سکتے ہیں اور جو ٹکٹنگ ہوتی ہے ٹکٹنگ کل لوگوں کو ریکوائر ہوتی ہے اور جو ویزا ریشو ہے لیٹسٹ کرنٹ سیچویشن ہے ریگارڈنگ ایگری کلچرر سیزن ویزا کے حوالے سے کہ کتنی پرسن لوگوں کا ریفیوز ہو رہا ہے اور ریفیوزل کہاں بھی اس حالے سے ہم بات کریں گے السلام علیکم فرنڈ سمار ٹرائول اینڈ ویزا کا اس چینل میں خوش آمدیت آج ہم بات کرتے ہیں بہت زیادہ کوئریز تھی کہ اپائنٹمنٹ کب اوپن ہو سکتی ہیں یا ہم اپائنٹمنٹ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں کیا بغیر اپائنٹمنٹ میں جائیں تو ہماری ڈاکومنٹ سمیٹ ہو جاتے ہیں یا نہیں اس حوالے سے آپ سے پہلے یہ ہے کہ جو آن لائن اپائنٹمنٹس ہیں اسی کو بیسی زیادہ اتھینٹیک اور سرٹیفائیڈ کرتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے جو مالک ہے اس نے بیسی کو اپروچ کیا یا وہاں پہ سیس کر کے اپائنٹمنٹ میل تو میل آصل کی ہے تو وہ بھی جال جاتی ہے دوسری نمبر پہ اپائنٹمنٹس جل لوگوں کے پاس نہیں ہے تو وہ کیا بغیر اپائنٹمنٹس کے جا سکتے ہیں یا ان کی فائل جمع ہو جائے گی دوسروں لازٹ ویک کچھ دنوں میں بیسی میں رائش زیادہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو کافی زیادہ لوگ جیسے تھے جن کے پاس اپائنٹمنٹ نہیں تھی تو ان کو لوگوں کو بیسی نے کاموڈیٹ کی یا ان کو میڈیکل کی سلپ فراہم کی جی ہاں دوستو ان کا انٹرویو نہیں ہو سکا لیکن ان کو میڈیکل کی سلپ دے دی گئی کہ آپ میڈیکل کروائیں اور اس ٹیٹ کو آ کے آپ انٹرویو دیں ان کے کچھ لوگوں کے پاس اپائنٹمنٹ تھی کچھ کے پاس نہیں تھی کچھ کو بھائی چانس ان کا یہ سین وغیرہ ہو گیا ان کے ڈاکومنٹس وغیرہ سممٹ ہو گئے اب سوال یہ ہے کہ اب اپائنٹمنٹ آن لین کیا مل رہی ہے یا کس طرح حاصل کرتے ہیں دوستو یہ اس کی سچویشن یہ ہے کہ یہ بیسی نے نو اکتوپر کو دوہزار بائس کو یہ آن لین پائنٹمنٹ سسٹم شروع کیا تھا اب اپائنٹمنٹ سسٹم فری آف کاسٹ تھا لوگوں نے کانڈگیٹس نے زیادہ سے زیادہ ایک نام سے ایک پاسپورٹ پہ بک کی اب جن لوگوں کے جو پاس جن ویزے لگ چکے ہیں یا ریفیوز ہو چکے ہیں وہ ایک پائنٹمنٹ پہ جا کے میڈیکل اور انٹریو دے کے آ چکے ہیں ان کی باقی جو اپائنٹمنٹ تھی ان کے نیم سی وہ آٹومیٹیکلی کینسل ہو کے اپگریڈ ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے سم ٹائم امبیسی کی ویب سائٹ کے اوپر اپائنٹمنٹ اویلیبل ہوتی ہیں اگر کوئی اس ٹائم بیٹھا ہوا ہے یا اس ٹائم وہ لنک کو چیک کرتا ہے تو وہ اپائنٹمنٹ فری آف کاسٹ حاصل کر سکتا ہے جی ہاں دوستو یہ سلاٹس اوپن ہوتی ہیں اس ٹائم جب کسی بندے نے زیادہ اپائنٹمنٹ کی ہو یا کوئی سلاٹ اویلیبل ہو یا اس دن بندہ جس کی اپائنٹمنٹ تھی آیا نہ ہو تو آپ اپنی ایفرٹ کر کے اس سلاٹ کو بک کر کے اپائنٹمنٹ حاصل کر سکتے ہیں اور ابھی ریسنٹلی اسی ویک امبیسی نے ایک اور بہت زیادہ اہم ناؤسمنٹ کی ہے کہ آپ بغیر اپائنٹمنٹ کے داخل نہیں ہو سکتے نہ آپ کو انٹرٹین کیا جائے گا نہ آپ کے ڈاکومنٹس وغیرہ کو سبمٹ کیا جائے گا جی ہاں دوستو وہ گیٹ پہ ہی آپ کو ابھی انٹر نہیں ہونے دیں گے گیٹ سے ہی جس کے پاس اپائنٹمنٹ نہیں ہے لازٹ ویک کچھ لوگوں کا لک بائچانج ایسا کہ ہم نے بتایا ہے کہ اپائنٹمنٹ کے بغیر بھی کام چل گیا تھا لیکن اب کام نہیں چلے گا دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اپائنٹمنٹس کے جب آپ ایفرٹین میں چلے جاتے ہیں تو کیا اسی دن انٹرویو اور میڈیکل ہوتا ہے موسلی ایفرٹین کا فوکس ہے کہ میڈیکل کے اوپر فوکس ہے ہر کسی کو وہ میڈیکل کے اوپر ریکمینڈ کرتی ہیں کہ آپ میڈیکل کروائیں اور اس کے بعد آپ کو انٹرویو کی ڈیٹ یا ٹائم دی جائے گی جب آپ میڈیکل کو سممیٹ کروائیں گے جی ہاں دوستو یہ وہ لیٹیسٹ اوکرینڈ سچویشن ہے جو ہم نے آپ سے شیئر کی ہے لہٰذا اگر آپ کا ڈاکومنٹس وغیرہ وقت پمڑ پروول لیٹر آیا ہوا ہے آپ کے پاس اپائنٹمنٹ نہیں ہے تو دو ہی رستے ہیں کہ آپ مالک کو کہیں وہ میسی کو پروچ کرے میل کرے فیکس کرے کال کرے یا آپ آن لائن بیٹھے رہیں اور جب آپ کو سلاٹ اوپن ہو تو آپ اس سلاٹ کو بک کر سکتے ہیں تیسرا رستہ ایس اچ کے آپ بغیر اپائنٹمنٹ کے جا کے جمعہ کروائیں وہ امبیسی نے ٹوٹلی طور پر بند کر دیا ہے اور دوسرے نمبر میں سب سے اہم اور جیسے کہتے ہیں بریکنگ نیوز ٹائی بھی ہے کہ وہاں سے ورک پرمنٹ جو ایشو ہونے کی گریز سے اس کی ریشو بہت زیادہ کم ہو چکی اب سوال یہ ہے کہ یہاں پہ جو لوگوں کا رائشہ وہ ایسے کا ایس اچ میٹین ہے کیونکہ ورک پرمنٹ جتنے بھی ایشو ہو چکے ہیں لوگ جاہاں بھی چکے ہیں اب مزید وہاں پہ ایس اچ ورک پرمنٹ ایشو نہیں ہو رہے اس نمبر پہ ایسے جو لوگ جن کے ویزے وغیرہ گرانٹ ہو چکے ہیں ان کو ویزے لگ چکے ہیں اور کیا ان کو پروٹیکٹر کروانا چاہی یہ پروٹیکٹر کیا چیز چیز ہے جی پروٹیکٹر ایک پاکستان گورنمنٹ کا ایک افیشیل سرکاری دپارٹمنٹ ہے ایمیگرینٹ پروٹیکٹر ایمیگرینٹ آفیس ہے اوورسیز دپارٹمنٹ کا یہ دپارٹمنٹ ہے یہ میکمہ ہے جس کے اندر آپ نے جا کے پاسپورٹ کا جمع کروانا ہوتا ہے وہ اپ پر سائنس ٹیمپ کرتے ہیں آپ کو بیسی ایک فارم دیتی ہے جس کو آپ ٹرانسلیشن کے بعد وہاں پہ جمع کروانا ہوتا ہے اور وہ بہتہ سو روپیا فیس لیتے ہیں آپ کو پروٹیکٹر وغیرہ لگا کے دے دیتی ہیں جیہا دوستو پہلے ان کافی بڑے بڑے شہروں میں ان کے آفسیز ہیں لیکن اب انہوں نے کچھ سیگریگیشن کیا ہے کہ کچھ جیسے لائک اگر آپ سیالکورٹ سے ہیں تو آپ سیالکورٹ سے ہی پروٹیکٹر کروائیں گے لہور نہیں موک کرتے یا اگر آپ گجرات سے ہیں تو آپ وہ لہور نہیں موک کر سکتے آپ پیٹالپیٹی سے کروائیں گے اس طرح اگر آپ ملتان کے ہیں تو آپ کسی دوسرے شہر سے نہیں کروا سکتے آپ کو لہور سے ہی پروٹیکٹر ہوگا اس طرح کچھ سیگریگیشن ہے لہذا پروٹیکٹر کے بینہ آپ فلائن نہیں کر سکتے آپ کو امیگریشن والے کاؤنٹر وغیرہ والے آگے موک نہیں کرنے دیں گے دوسرے نمبر پہ دوستو لاس میں یہ ہے کہ کیا اب بیسی جب کال کرتی ہے تو آپ سے ٹکٹ ریکوائر کرتی ہے دیہا دوستو کچھ لوگوں کو جن کے ویزے اپروو نہیں ہوتے ان کو ٹکٹ کا نہیں کہتی لیکن جن لوگوں کے ویزے اپروو ہو جاتے ہیں آپ ان کو ٹکٹ وغیرہ کا ڈمی ٹکٹ سے کہتے ہیں یا کنفرم یا ریزرویشن وغیرہ کا بھی کہتے ہیں کہ آپ ٹکٹ وغیرہ ساتھ لے کے آئیں تو اس میں آپ ایک کنفرم ڈیٹ وغیرہ پروائیڈ کرنا تو پاسیبل نہیں ہوتا لہذا آپ کوئی بھی ریزرویشن جو آپ کی ٹنٹیٹیو ڈیٹ ہے وہ اس کی ٹکٹ بک کر کے وہاں پروائیڈ کر کے اپنا پاسپورٹ اصل کر سکتے ہیں یہ دوستو یہ وہ ساری سیچویشن ایک رینٹ جو ہم نے آپ سے لیٹس اس ویگ کی شیئر کر دی ہے لہذا اگر آپ کے ڈاکومنٹس آ چکے ہیں اور سب سے بریکنگ ڈیوز لاس میں یہ ہے کہ بیسی اب زیادہ فوکس نہیں کر رہی لوگوں کو میڈیکل کی بیس پہ ہی زیادہ ریجیکشن ہے اور دوسرے نمبر پہ انٹرویو میں جگر ان سیٹسفائن نہیں ہے اس بیس پہ بھی وہ امبیسی وغیرہ ان کو لوگوں کو ریفیوز کر رہی ہے اور سب سے اہم بات یہ جو ہم لاس میں بیان کر رہے ہیں کیا ڈاکومنٹس وغیرہ کی امبیسی سے تصدیق ضروری ہے کہ نہیں یہ دوستو سیمپل لوگ بہت زیادہ لوگ جن کے صرف منسٹری اور فارم فیسے ڈاکومنٹ اٹیسٹیت تھے ان لوگوں کو بھی امبیسی نے ویزا گرانٹ کیا اس کے لیے وہ کمپلسری یہاں انہوں نے اس کے اوپر فوکس کنسٹرٹنٹ نہیں کیا کہ آپ امبیسی سے بھی ٹیسٹ کرائیں کیونکہ امبیسی سے ڈاکومنٹ اٹیسٹیشن کرانے کی اپوائنٹمنٹ ہی نہیں ملتی یہ دوستو یہ ساری کے ساری اپ ڈیٹس ہیں جو ہم نے آپ سے لیٹس آپ سے شیئر کی ہیں مزید اس طرح کی انفرمیشن کے مارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرئیے اپنا بہت سا خیار کھیے گیا شکریہ